وزیراعظم صاحب میں اس بات کا شاہد ہوں یہ میری ریکویسٹ ہے یہ آپ نے ٹکر ضرور چلانا ہے میں اس بات کا شاہد ہوں کل میں پیمت پورا دن پیمت کٹھی کرتا رہا لوگوں سے اور جب شام کو میں ڈاکھانے جمع کروانے گیا تو وہاں پہ جا کے ایک ساٹھ پینسٹھ سال کی ماں جو میری ماں اور وزیراعظم آپ کی بھی ماں تھی وہ آپ بھی وزیراعظم پورے پاکستان کے سربراہ ہیں وہ آپ کی بھی ماں ہے اس کو درجہ دینا چاہیے وہ روئی اور میں آپ کو یہ حلفن کہتا ہوں کہ وہ فیزیکل رو پڑی اور کہتی بیٹا یہ میرا پندرہ ہزار کا بل ہے اور میں اٹھارہ ہزار روپے سود پہ لے کے آئی ہوں اٹھارہ ہزار پہ جب میں اس کو مہینہ رقم واپس کروں گی تو پندرہ ہزار کے مجھے اٹھارہ ہزار دینے پہنے پڑیں گے تو وزیراعظم صاحب میں حکم دیا جائے گا انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے اور دمہ دم مست کلندر کریں گے ان کو سمجھایا کہ یہ جو غلط فہمیاں ہیں ہم ظالم لوگ نہیں ہیں ہمیں تو گورنمنٹ دیتی ہے جو ریٹ دیتی ہے اس کے مطابق ہم بل کا سروکت ٹی وائس آف پنجاب کے ساتھ میں ہوں حافظ خالد اور آج ٹی وائس آف پنجاب موجود ہے یہ سٹی کے پاور آوس کے اندر ہے یہ ہمارا جو ہے نا وہ واپٹا آوس ہے میرے اکب میں جو جمعے گفیر دیکھ رہے ہیں یہ ہماری وہ ملازمین ہے یہ وہ پیسہ ہوا طبقہ ہے جن کے مطالبات کو مانا نہیں جا رہا آئے روز ان کے احتجاج جاری ہیں آخر ان کے ایسے کون سے مطالبات ہیں جو گورنمنٹ نہیں مان رہی آج ان کے ادران ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے ان کے کیا مطالبات ہیں جو حکومت نہیں مان رہی اور یہ احتجاج پر ہے اسلام علیکم آپ کا احتجاج جاری ہے ورکر سارے یہاں پر موجود ہیں کام چھوڑ اڑتال جاری ہے پورا ملک جو ہے وہ اس وقت جو ہے نا وہ گہمہ گہمی کا شکار ہو چکا ہے کون سے مطالبات ہیں جو گورنمنٹ نہیں مان رہی آپ جیسا کہ آج پورے پاکستان کی طرح مپکورڈ ویزن آرے والا ویمی یوم مطالبات منایا جا رہا ہے بھرپور طریقے سے تو عرصہ دراز سے ہمارے ملازمین ہیں جو کنڈیکٹ پر ہیں ڈیلی ویجز ہیں ان کو نا ریگولر کیا جا رہا ہے نا ڈیلی ویجز کو کنڈیکٹ پر کیا جا رہا ہے سو سو بندے کی جگہ ہمارے دس بارہ پندرہ بندے کام کر رہے ہیں وہ سٹاپ کی اتنی شارٹج ہیں کہ دس سال سے برتی نہیں ہوئی میکمہ میں تو کام کا بیڈنٹ زیادہ ہے ملازمین زیندی دباؤ کا شکار ہے اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ بجائے اس میکمہ میں بہتری لانے کے بجائے اس کو بیڑا غرق کرنے بلطولے ہوئے ہیں بجائے اس پر ملازمین کی بردی کی جائے جنگی بنیادوں پر اور اس میں بہتری لائی جائے نہ کہ اس کو نجکاری کی طرف لی جائے تو ہم پورے پاکستان کی طرح آج بابڈا ملازمین آرہ والا میں یوم مطالبات منا رہے ہیں اور ہم پاکستان گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ میکمہ کی نجکاری کو فولی طور پر روک دیا جائے اور اس میں بہتری لائی جائے جنگی بنیادوں پر یہاں برتی کی جائے اور جو ملازمین آسا طرح سے کونڈیکٹ ریگولر نہیں ہوئے کونڈیکٹ پہ ہیں ڈیلی ویجز ہیں ان کو ریگولر کیا جائے اور ہماری جو تنخواہیں ہیں اس کو مگائی کے حساب سے دو سو فیصد بڑھائی جائیں یہ دس پندرہ فیصد جو بڑھاتے ہیں یہ تو ایک مہینے کے حساب سے بھی نہیں بنتی تو مگائی دو سو فیصد زیادہ ہوتی ہیں یہ تنخواہیں ہماری نہیں بڑھاتے اور یہ ایوانوں میں بیٹھے ایم پی ہیں میں نے کی طرح ہوں دو سو تین سو فیصد بڑھاتے ہیں علاؤنس ان کے بڑھا دیتے ہیں جب تاکہ نیچے کی طرف یہ بہترین نہیں لائے جائے گی تب تاکہ یہ نظام نہیں چلے گا آپ کے پاس آپ کے عملے کے پاس ٹول پورے نہیں ہیں جب بائر مارکیٹ جاتے ہیں جب وہ ریڈنگ کے لیے ان کے پاس اچھے موبائل نہیں ہیں یہ بھی آپ کے دولبات کے اندرے شامل ہیں جنابے والا یہ ہم سے سنیب سو فیصد لیتا ہے ایکو ریسی اور جو ہمیں موبائل دیئے گئے ہیں آپ یقین نہیں کریں کہ یہ داس سال سے بھی پرانے ہیں ایسے ایسے سوفٹ ویر ہر امہینے میں نئے آ جاتے ہیں جو اس موبائل میں انسٹال ہی نہیں ہوتے تو یہ موبائل اتنے پرانے ہو چکے ہیں اس میں تو پچاس فیصد ایکو ریسی نہیں آتی یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں سیو صاحب سے اور منشٹر صاحب سے کہ فوری طور پر نئے موبائل لے کے دیئے جائیں نہ کہ داس سال سے موبائل کا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے اب یہ موبائل چینج کرنے کا نام نہیں لے رہے مطرم نولی کا قومت نے آپ کی نچکاری کے حوالے سے تقریباً تمام جتنی بھی آپ کی پاور کمپنی ہیں ان کو ہائی لٹ جاری کر دیا گیا کہ ایک ایک کر کے ہم نے تمام جو یعنی ان کی نچکاری کر دی جائے گی کیا لگتا ہے آپ کے مطالبہ مانے جائیں گے احتجاج کرنے سے نچکاری رک جائے گی دیکھیں ہم تو ہمارا کام تو یہی ہے لیکن ہماری قیادت جب ہی ہمیں کال دے گی تو ہم انشاءاللہ جو بھی ہمیں حکم ہوگا تو ہم اس پر پورا بابند ہیں اور اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ ہم انتظار میں ہیں کہ ہمارے صدر پاکستان جو ہے نظام مانی صاحب ہمارے یونین کے صدر ہے اور خان خرشیدہ سیکٹری جرنل ہے تو ہم ان کا انتظار کرتے ہیں کوئی تاف ٹائم گورنمنٹ کو دیں اور ہم ان کے پیسے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ جب ہمیں کال دیں گے تو ہم اسلام آباد کی طرف مارس کریں گے انشاءاللہ یہ جو آپ کی حرطہال جاری ہے کتنے دن کی ہے ایک دن کی دو دن کی مطالبات نہیں مانے گا اگلا لاحی عمل کیا ہوگا یہ حرطہال تو ہماری ایک دن کی ہے یوم مطالبات کے سلسلے میں آج لیکن اس کے بعد ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں جب بھی اگلا کوئی ٹائم دیا جائے گا جو بھی ہمیں حکم دیا جائے گا انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے اور دمہ دم مستقل اندر کریں گے پھر اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیا نام میں اقبال جو یہ کیا عدد ہے آپ کا ادھر میں جناب سیکٹر ہوں سیٹی سیبڈویزن میں آپ کو آل پاکستان واپڈا ہائیڈرو لیکٹر سینٹر لیبر یونین کا مطرم کافی مطالبات ہیں جو گورنمنٹ نہیں مان رہی آئے روز احتجاج جاری ہیں آپ کے نام آننے کی وجہ کیا ہے آپ کے مطالبات اگر نام آنے گئے تو اگلا لاحی عمل کیا ہوگا کب تک ایسے بیٹھے رہیں گے دیکھیں اول تو یہ ہے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں ان میں بالکل خصوص ایک اور دو تین مطالبات ہیں جو بڑے اہم ہیں ہمارا محکمہ دیکھیں ہم لوگ روشنوں کے محافظ ہیں ہم روشنوں کے محافظ ہیں ہم ملک کو روشن کرنے والے ہیں ہم ملک کو کونہ کونہ روشن کرتے ہیں اپنی جانوں پہ کھیل کر خدارہ حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری سٹرنٹ کے مطابق نئی بھرتیاں کریں ایک ایک بندہ پانچ پانچ بندوں کا کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے آئے روز نوجوان شہید ہو رہے ہیں اور کچھ معذور ہو چکے ہیں دوسرا مطالبہ ہمارا پاکستان آل پاکستان وابڈا ہیڈرو الیکٹر سینٹر لیبر یونین کے جو ہمارے سربراہ ہیں خرشید احمد خان صاحب ہیں ان سے بھی یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ہمارے ڈیلی ویجز ملازمین ہیں مہنگائی کے دور میں پسرے ہیں ان کو کنٹریکٹ پر کیا جائے اور جو ہمارے کنٹریکٹ بیس پر لوگ برتی کی ہوئے ہیں ان کو مستقل کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم حکومت سے یہ گزارش کرتے ہیں دیکھیں ہم بھی اس ملک کے باسی ہیں ہم اپنا خون دے کے ملک کو روشن کرنے والے ہیں جب ہم ایک گلی میں جاتے ہیں وزیراعظم صاحب میں اس بات کا شاہد ہوں یہ میری ریکویسٹ ہے یہ آپ نے ٹکر ضرور چلانا ہے میں اس بات کا شاہد ہوں کل میں پیمٹ پورا دن پیمٹ کٹھی کرتا رہا لوگوں سے اور جب شام کو میں ڈاکھانے جمع کروانے گیا تو وہاں پہ جا کے ایک ساٹھ پینسٹھ سال کی ماں جو میری ماں وزیراعظم پورے پاکستان کے سربراہ ہیں وہ آپ کی بھی ماں ہے اس کو درجہ دینا چاہیے وہ روئی اور میں آپ کو یہ حلفن کہتا ہوں کہ وہ فیزیکل رو پڑی اور کہتی بیٹا یہ میرا پندرہ ہزار کا بل ہے اور میں اٹھارہ ہزار روپے سود پہ لے کے آئی ہوں اٹھارہ ہزار پہ جب میں اس کو مینہ بات رقم واپس کروں گی تو پندرہ ہزار کے مجھے اٹھارہ ہزار دینے پہنے پڑیں گے تو وزیراعظم صاحب عوام کے سامنے ہم جاتے ہیں آپ نہیں جاتے جب ہم بل لے لے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں واپڑا ظلم کر رہے ہیں یہ ملازمین ظلم کر رہے ہیں اور کل گلہ منڈی میں تجاج تھا وہاں پہ لوگ کٹے ہوئے ہم نے ان کو سمجھایا کہ یہ جو غلط فہمیاں ہیں ہم ظالم لوگ نہیں ہیں ہمیں تو گورنمنٹ دیتی ہے جو ریٹ دیتی ہے اس کے مطابق ہم بل کا سربر کرتے ہیں آپ کی یہاں پر ایک اہم معاملہ ہے کہ آپ کے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں اوور ڈیوٹی لی جاتے ہیں عید بکرید کے اوپر بھی آپ ریڈنگ پہ ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ بڑا ظلم نہیں ہے آپ بھی مسلمان ہیں اپنے تہوار منانے کا حق آپ کو بھی ہے بلکل صحیح ہے جی یہ حق تو اس کو ہوتا ہے جو آزاد ہو ہم تو غلام لوگ ہیں ہم غلام لوگ ہیں ہمارے حکمانوں نے یہ ہم پہ ظلم کیا ہوا ہے عید آپ عید بکرید کی بات کرتے ہیں آندھی ہو توفان ہو بارش ہو دوپ ہو سردی ہو باہر بارش چل رہی ہو ہم لوگ پھر بھی اپنی جانوں کے پیوک کھیل کے ملک کو کونہ کونہ روشن کرتے ہیں صرف اس لیے مجھے اپنا نہیں جانے تمنا غم تمہارا ہے ہم تو جیسے تیسے بسر کر لیں گے وزیر اعظم صاحب آپ دیکھیں اور میں منسٹر پاور اینڈ انرجی سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ ہمیں چور کہتے ہیں کہ یہ چور ہیں خدارہ ہم چور نہیں ہیں ہم چوری میں ملوث نہیں ہیں ہم مہنتی لوگ ہیں ہم مزدور لوگ ہیں مزدور کے ہاتھوں کو تو ہمارے نبی پاک نے چوما ہے اللہ نے حکم دیا ہے کہ مزدور جو عظیم انسان ہے جو ہاتھ سے کماتا ہے ہم ہاتھ سے کمانے والے لوگ ہیں ہمارے بچوں کو خدارہ یہ ہمارا معاشی قتل نہ کریں یہ صرف ایک بندے کا معاشی قتل نہیں ہے یہ پوری قوم کا ہے عوام کا ہے یہ جو عمام ہے یہ رول گئی ہے مزدور رول گئے ہیں سڑکوں پہ ہیں احتجاج میں ہیں کیا کریں وزیراعظم صاحب ہم نے آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے ہم نے کسی سے ریکویسٹ نہیں کری یہاں پر ایک اہم سوال کہ عوام آپ جیسے آپ نے کہا کہ عوام غلط سمجھتی ہے یہ ظلم آپ کر رہے ہیں عوام کے نام کیا پیغام ہے یہ ظلم گورنمنٹ کر رہی ہے آپ آلہ اکار بنے ہوئے ہیں جی یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اس کی میں تھوڑی سے یہ وضاحت کر دوں کہ دیکھیں یہ محکمہ واپڈا ہے محکمہ واپڈا کو تقریباً چودہ پندرہ سال پہلے یا اس سے بھی کموں بے زیادہ واپڈا کو توڑ کے کمپنی بنا دی گئی تھی اور کمپنیوں نے کو جو یہ بجلی ہیں یہ آئی پی پیس دیتے ہیں وہ محکمہ کو دیتے ہیں آگے کمپنیاں ان کو دیتے ہیں کمپنیاں کو مطلب صرف یہ ہے کہ آگے ڈسٹیبوٹ کرنا نہ کمپنیاں ریٹ لگاتی ہیں نہ کمپنیاں بجلی کے ریٹ لگاتی ہیں ریٹ مقرر کرتے ہوتے ہیں جو ہمارا ایک محکمہ نیپرا اس نے ریٹ مقرر کرنے ہوتے ہیں میں اپنی عوام سے یہ گزارش کرتا ہوں ہم آپ سے ہیں آپ ہم سے ہیں ہمارے بارے میں آپ غلط فہمی نہ پیدا کریں ہمارے مجبوری ہے ہم ڈیوٹی بے خدا بہتر جانتا ہے ہم کسی کا کنیکشن اتار کے خوش نہیں ہوتے میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی کہ اس کے اممہ کی حالت ہے یہ تو ایک مائی جو میں نے سامنے دیکھی ہزاروں مسالیں ایسی ہزاروں مسالیں آپ صحافی بھائی ہیں آپ ہم سے بہتر اویرنس رکھتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں تو یہ ظلم جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بڑا گھرک کرے گا مجھے اپنا نہیں میں تو جیسا تیسا کر کے چلا جاؤں گا میں اب اس عمر کے حصے میں ہوں کہ نہ میں جھوٹ بولتا ہوں نہ کچھ کرتا ہوں میں اپنے الحمدللہ ہم حق العال کی روزی کمانے والے لوگ ہیں وزیراعظم صاحب یہ عوام بھی آپ کی ہے محکمہ بھی آپ کا ہے یہ ملک بھی آپ کا ہے ہم لوگوں نے آپ کو عوانوں میں بھیجا ہے آپ کا یہ فرض بنتا ہے ہماری داد رسی کریں ہمارے زخموں پہ نمک رکھنے کی بجائے مرہم رکھیں اگر مرہم بھی نہیں رکھ سکتے تو نمک تو نہ چھڑکیں اجی ناظرین ٹی وائسو پنجاب موجود تھی آرے والا میپ کو ڈویزن کے اندر یہاں پر ملازمین کے احتجاج جاری ہے ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جارہا ہے ان کا احتصال کیا جارہا ہے یہ اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنے ملکوں قوم کے لئے احتجاج کر رہے ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے حال کے اوپر رہم کرے ان کے مجائز مطالبات کو مانا جائے تاکہ یہ اپنی فیلڈ کے اندر کام کر سکیں ٹی وائسو پنجاب بہت جلد ملے گی ایک نئے پروگرام کے ساتھ اپنا خیار رکھیے گا ٹی وائسو پنجاب کو اجازت دیں اللہ حامی و ناصر